حسان جو خوش ہو اٹھا تھا دل کیا احمر کا ابھی سب کو بتا دے کہ نواز صاحب نے بھی نکاح کر رکھا ہے وہ بھی چوری پر سمیر کا خیال کر کر خموش رہا تم کیا چاہتی ہو بیٹا؟ حسان کے والدہ نے مہم سے پوچھا تو مہم نے احمر کا ساتھ دیا جیسا بھائی نے کہا ہے ویسا ہی وہ نظر جھکائے بولی حسان کی حالت دیکھنے والی تھی جبکہ اجازہ اب ان کی نوک چھوک انجوائے کرتا سکون سے بیٹھا تھا ڈیر جب احمر کی شادی ہوگی تب ساتھ مہم کی بھی رکھتی کر دیں گے تب تک ہم ان سب کی پڑھائی بھی مکمل ہو جائے گی اب کی بار برہان نے کہا تو سب نے اس کے فیصلے کی تائد کی اور یہی ڈن کر دیا کہ احمر کی شادی اور مہم کی رکھتی ٹھیک ہے آنے والے اتوار کو بچوں کا ولیمہ رکھ لیتے ہیں وجہہ صاحب نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی رائے لینی چاہیی بلکہ ٹھیک ہے اتوار کا دن ولیمہ کے لئے ٹھیک ہے اگر ہمارے سرکر میں سب کو بتانا بہت ضروری ہے حواظ صاحب نے کہا کیونکہ یہ ولیمہ بڑے بیمانے پر منقد ہونا تھا جس میں بزنس ٹائکون برہان زہیب کی شادی کا بتانا بہت ضروری تھا کب معاملہ تیپ آتے ہی وہ لوگ ہسی خوشی کھانے کی ٹیبل تک گئے تھے ہلکی پھلکی باتوں میں شامل کھانا کھانے لگے جبکہ برہان اور سمیر کی نظریں اپنی والیوں پر ٹھیکی تھی جو سکت نراس لگ رہی تھی میچل پکڑا جا چکا تھا اس لئے حسان اب معاملہ کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا اس نے معاملہ کو دیکھا دوبارہ پھر وہ کسی جرس سے اس گھر میں گھوسا تھا جب احمر کے آدمی جو نجالے کتنے دنوں سے باہر پہرہ دے رہے تھے ہر خبر سے اگاہ کرتے تھے وہ جانتے تھے میچل ضرور آئے گا پھر وہی ہوا وہ آیا اور احمر اسے اپنے شکنجے میں دبوت چکا تھا اس نے معاملہ اب دورانی منشن آ گئی تھی حسان اپنے گھر چلا گیا تھا خوش آیا اسے احمر بلیک یونی فارم پہنے ہاتھ پاکر میں ڈال کر ایک دروازے کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ والے سے پوچھا جو موت بانا داس میں کھڑا تھا اس وقت وہ ٹارچر سیل میں تھا جہاں میچل بھی موجود تھا جی سر احمد عوازہ دکیل کا اندر آیا جہاں میچل الیکٹرونک کرس پر لوہی کی کپلز کی قیاد میں بندہ بیٹھا تھا احمر کے چہرے پر ماسک لگا تھا تمہارا بڑھا بوس کوئی بہت ہی فضول انسان ہے مال جمع کرنے کا دورہ پڑا ہوا ہے جبکہ مقابلہ کرنا احتیاطی تدابیر کرنا اپنی آدمیوں کو سکھانا لڑائی کرنے میں وہ اناڑی ہے پہلے درچے کا جہل بڑھا کتنی آسانے سے ہمارے جال میں فس رہا ہے اور اس کے جہل آدمی تو اس سے بھی گے گسرے ہیں احمد بھاری عواز میں میچل پر دنس کرتا یہاں وہاں چکر کارتے بولا جبکہ میچل کا خون کھول اٹھا تھا یہی تو وہ چاہتا تھا تم ابھی بھی ہمیں جانتے نہیں چھٹکے میں تمہیں بوس تباہ کر ڈالے گا ہم 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 واقعی پچھلے چھے ماہ سے تو وہ ہمیں جان نہیں پایا تباہ کر کیا پائے گا اپنی قبر کی تیاری کر رہے ڈالن کا سالہ ڈالن ٹین ڈبے بجا سکتے ہیں بس ان کی گدر بھبکیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی دوسرا ان کی لٹل ڈالن میس انجلینا ایک ہاتھ کی مار ہے جبکہ تم بس چھٹکیوں کی مار ہو احمد نے پھنکارت ایک بٹن دبایا جس سے اس کا سارا جسم کپ کپا اٹھا ساتھ میچل کی موں سے جیپ سی واہ سے نکلنے لگی تھی تبیہ احمد نے بٹن واپس دبایا اس کے سامنے بڑی چھوٹی سی میز پر ایک پاؤں رکھر کھڑا ہو گیا اب کی بار اس کے ہاتھ میں تیز دھار آلا تھا جس سے وہ بڑی مہارے سے دو انگلیوں کی بیچ کھمارا تھا نظریں میچل پر چمی تھی جس کا پہلی ڈوس میں ہی چہرہ زد پڑھ چکا تھا اب بغیر چھوڑ دینے کی بھیگ مانگنے سب راز اگلو احمد سرخ آنکھوں سے کیلما آلے اس کے ماتھے کے وسط کا نشانہ لیتا پھنکارا کی میچل کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنہار دوڑ گئی یہ اکتم اپنی آنکھوں کے قریب آتی سالے کو دیکھ کر حلک تر کیا تم تو سب جانتے ہو بوس کے بارے میں پھر میری کیا ضرورت ہے وہ موت کو قریب سے دیکھتا رہا تھا بتانے سے کاثر تھا ہم کہہ تو تو ٹھیک رہا ہے حضور کام میں وقت برباد کرنا ہماکت ہے احمد کے موں سے نکلا اور ایک لفظ اس کی جان نکال گیا جب احمد نے سب نگاؤں سے دیکھا اور وکیل نما آلہ اس کی گردن کے وسط میں ہلکا سا چپ ہو دیا بتاتا ہوں مجھے مت مارو نو تمہیں وقت دیا تھا پر تم نے چانس سایا کر دیا احمد کی واس میں عجیب وحشت و بھاری پن تھا کہ اس کی واس ہی میچل کی عادی جان نکال چکی تھی اس کا ٹھہرا سرد رویہ سزا دینے کا طریقہ میچل پر قیامت بربا کرنے کے لئے کافی تھا اس سے پہلے کہ احمد اس کے بقیہ ادھیر تھا میچل کی زبان تیزی چلنے لگی تھی وہ ہر وراز بات جو اس سے پتا تھی وہ سب احمد کے گوشت کوار کر ڈالی تھی اس پہ اس نے بہت سے راز بہت سے دولت گیر ملک کی سرمایہ انڈر ورڈ ڈان کی سربراہ سے متعلقات شراب کے اڈے ہیرون کا دھندہ کالج اسکولوں میں بنی کنٹینز پر چیزوں میں شامل ڈرکس کا دھندہ چمن کے بارڈر سے اسلے کی خرید اور فروگ جو جو اسے پتا تھا سب بتاتا چلا گیا مجب تمہاری زبان کھولنا پسند نہیں آیا تمہاری موت میں کچھ حرائط ہو جاتی ہے اگر میرے کہے پر عمل کرتے پر اب نہیں کیونکہ تم نے میری عزیز اس بہن کو چھونے کی گستاخی کی اس کی نظروں کے سامنے مہم کا رویا مرچھایا چہرہ لہرہیا جب حسان نے اسے سارا واقعہ بتایا تب سے دونوں کے دل کے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی اہمر صفاقی سے بول کر وہ آلہ اس کی کردن کے آر بار کر چکا تھا میچل چیخ پنا سکا اور بھر پڑاتا ہوا پیچھے کو لڑک گیا تھا شبیر جساں روازے کے پار سے بھاگتا ہوا شبیر آیا تھا بڑے کو توفہ بھجوا دو اہمر ایک نظر میچل کو دیکھ کر بہا نکل گیا تھا دو دن سے بوس کا غصے سے برا حال تھا سومی پر اٹیک کروانے کی کوشش کی ڈرائیور پر بھی گولیوں کی بچار کی وزخمی ہوا پر سومی کو کچھ نہ ہونے دیا سومی ڈرائیور انکل کی ٹیپ پر ویڈیو پلے کر کر دنیا میں خوشی سے ناشتا پچھلی سیٹ پر ٹیک لگائے گیم کھیلنے میں لگا ہوا تھا جبکہ ڈرائیور ایک ہاتھ سے گاڑی کنٹرول کیے دو سے فائر کرتا ان کی مقابل کا جواب دے رہا تھا سومیر نے ڈرائیور کو بدا رکھا تھا کہ وہ سب جانتا تھا اس لئے ہر صورت میں سومی کو بچانا تھا اس نے پھول سپیر سے گاڑی بھگائی تھی بوس کے آدمیوں نے اس کے ہاتھ پر فائر کیا تھا جس اب ان کا نشانے پر لیے ہوئے تھا کہ چانک اس کے ہاتھ کو گولی چھو کر گزرتی سے زخمی کرتی چلی گئی اس نے ہاتھ کی پرواہ کیے بگاہ سومی کو باہفاسد گھر پہنچایا تھا گھبراتے سومیر کو کال پر سب بتانے لگا تھا سجل جو ٹیرس پر کھڑی تھی سومی کو آتا دیکھ فورم باہر کو بھاگی تھی ابھی تک گاڑی میں بیٹھا گیم کھیلے میں مسروب تھا ریور کی باتیں وہ سن چکی تھی جب ہی سومیر کو پکارتی چلاتی گاڑی کا دروسہ کھول کر اسے باہر کھینچا تھا خود بھی اس پر بیچے رونے لگی تھی سومیر ڈریور سے بات کرتے پیچھے اس کی گھبراہٹ اور لڑکڑاتی بات سوم کر چوکا تھا جبکہ وہ رو پڑی تھی سومیر کا دل کیا بوس کی ہڈی پسلی توڑ کر سرما بنا ڈالے ابھی بوس انجلینا جازب کے غیب ہونے پر اپنے آدمیوں میں پر چیخ رہا تھا کہ آدمی ایک بھاگتا ہوا آیا بوس آپ کے لئے کوئی توفہ آیا ہے سی جی کی طرف سے جب ہی تین آدمی بڑا سا ڈبا اٹھائے اندر آیا اور زمین پر رکھ کر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے بوس اور انجلینا کا دل پل میں سکڑے تھے جب بوس کے کہنے پر ایک آدمی نے چاک کیا واپس اپنے جگہ پر کھڑا ہوا جیسے بوس نے کھولا تو سامنے میچل کے مردہ وجود کو دیکھ ان کے دونوں کے رونکٹے کھڑے ہو گئے تھے اس دن زہیب کی شدتوں کی وجہ سے اس شیلہ کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا جب وہ سو گیا تو شیلہ خود کو سمیٹتی آنسو بہاتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی روتی ہوئی سو گئی تھی اس کی حالت کافی ناساس ہو چکی تھی صبح دس و جہے وہ اپنی بیگم کو ماننگ ویش کرنے کے لئے اٹھا تو شیلہ کہیں نہ دیکھی بیس آختے سے رات کی ہوئی اپنی شدت اس شیلہ کے آنسو یاد آیا تو جھڑکے سے بیٹھ سے اٹھا تھا وہ جلدی سے فریش ہو کے نیچے آیا تو اس شیلہ کی تلاش میں یہ وہاں یہاں وہاں نظریں دھڑائیں پر وہ کہیں نہ دیکھی اس کی ماں اور تائی باہر لان میں بیٹھے تھی ضحیب کپ سچ میں دماغ سن ہوتا محسوس ہوا تھا کہ کہیں وہ گھر تو نیچے لے گئی اس نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میڈم ابھی تک نیچے نہیں آئی ضحیب سر ہلا تھا اس کی کمرے کی جانب آیا اور ہینڈل گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا اسے حساس ہوا تھا کہ زبدستی نہیں کرنی چاہیے تھی پر وہ مزید باگی بن جاتی اپنی من مرزیاں کرتی یہی ٹھیک تھا کہ کیسے بھی اس کا حق تھا بیوی تھی وہ اس کی دل نے دوسری دلیل پیش کی تھی وہ سر چھٹک کر اندر آیا تو شیلہ کو کمفرٹ سر تک تانے دیکھ آگے بڑھا بغیر کچھ کہیں اس سے کمفرٹ کھینچا کہ شیلہ بینہ کسی حرکت کے سرک انار کی مانت چہرے لیے آنکھیں مودے پڑی تھی سرک گالوں پر آنسوں کی نشان تھے بکھرے بال اور اس کی گردن پر زہیب کی رات کی شددوں کے نشان واضح تھے شیلہ زہیب نے اس کی حالت پر گھر بڑھاتے پکارا ساتھی ہاتھ اس کے گال پر رکھا اسے لگا تھا جیسے کسی نے انگاروں کو چھو لیا ہو تب اسے دادوں تلے لب دبائے نیچے ملازموں کو آواز دی ساتھ ہی ڈاکٹر کو کال کی اس دن زہیب گھر پر ہی رہا تھا شیلہ کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا ساتھ اس کی مار تائی بھی تھی زہیب کے پوچھنے پر وہ گڑ بڑا گیار بہانہ بنا لیا ہے کہ تھوڑا سا ڈانٹا تھا تب بھی سمرینہ بیگم نے اس کو بھی ڈانٹا وہ بڑی عورتیں تھیں کیوں نہ سمجھتی شیلہ کی حالت کیسے ہوئی ہے پر زہیب کو شمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے خموشی رہی دو دن شیلہ نے زہیب کی شکل تک نہ دیکھی کمرے میں ہی رہی اسی دورانہ اس نے مکمل خموشی اختیار کی رکھی آج گھر میں کوئی نہ تھا وہ اپنے کمرے سے بہا نکل کر دھوپ باہر لان میں آ کر بیٹھی تھی اس زہیب سے نہ نفرت ہو رہی تھی نہ ہی غصہ آ رہا تھا نہ ہی بات کرنے کا دل کر رہا تھا جیسے زہیب نے اپنا حق وصول کر لیا تھا اب اس کا تعلق بھی ختم وہ جو اپنے سے فیصلے کیے بیٹھی سوچوں میں مگن تھی جب بھی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی وہ دیکھ کر پہچان گئی تھی کہ کون ہے اس سے لا تعلق بنی نظرے غیر مری نکتے پر مرکوز رکھی زہیب شیلہ کی طبیعت کے پیش نظر آفیس سے جلدی آ گیا تھا گھر پر کوئی نہ تھا سمرینہ بیگم نے خاص ادائے دی تھی وہ بس کی خموشی اور سب سے لا تعلقی نوٹ کر چکا تھا زہیب گاڑی صدر کر سیدھا اس کی جانب آیا تھا کوئی تو بڑا نازک ثابت ہوا ہے اتنی سی شدہ پر دو دن بخار میں گزر گئے تو آگے کیا ہوگا زہیب لفد باتا اس کے سامنے بیٹھا تھا جبکہ شیلہ ایک نظر بھی اس پر ڈالے وہاں سے اٹھنے لگی تھی کہاں زہیب نے کلائی جھکڑی تم سے بات کرنے کا میرا من نہیں ہے ہاتھ چھوڑو شیلہ مدمواز میں بیزاری سے بولی تھی بیٹھو زہیب نے واپس کھینج کر بٹھایا تھا یہ سوک کس لیے منا رہی ہو سوک نہیں بخار ہے مجھے اسے دیکھے بغیر بولی تھی منانا بھی مت کہ اب تو یہ روز ہوگا تو مجھے روک نہیں سکتی وہ اسے ایک قرید رہا تھا کہ شیلہ کے دل کی بعض زبان تک آئی شیلہ خموش رہی بخار کیسا اس نے گور کیا شیلہ انگوری رنگ کی شلوار کمیز ہامرنگٹ بٹا شانوں پر پھلائے مرجہ اسی سرک گال اور ہلکے گلابی لب بالوں کو کیچر میں باندھے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اوپر سے اس کی نظریں انداز کرنے والی ادائیں زہیب کا دل کسی اور لے پر دھڑکنے لگا تھا میڈیسن لی جی خموش کیوں ہو میرا دل نہیں کرتا تم سے بات کرنے کو شیلہ بغیر لگی لپٹی بولی تھی شہرم تمہارا اسے شیلہ کی بات پر دل پر کاری ضرب کی طرح لگی تھی یہی تو مسئلہ ہے میں تمہارے لیے مسئلہ ہوں ہاں تو مبارک ہو اب یہ مسئلہ تمام عمر تمہارے ساتھ رہے گا اس مسئلے کا مسئلہ بھی تمہیں سلجھاؤ گی زہیب دانت پیستے بولا تھا اگر میں نے منع کیا تھا کونسا تم نے رک جانا ہے شیلہ نے سے گزری رات کا جتایا تھا صحیح کا میں نے کونسا گناہ کیا جو تنسکی نشتے چلا رہی ہو زہیب بھرم ہوا تھا بی بی کی رضا مندی ضروری ہوتی ہے شیلہ نے بھی اسے دیکھتے کہا اگر بی بی تم جیسی ٹیڈی کھیر ہو تو رضا مندی ضروری نہیں ہے تم جانتے ہونا تو کبھی راضی نہ ہوتی نہ ہوگی پر مجھے روک نہیں سکتی تھی زہیب نے کہتے کہ اچھر اس کے بالوں سے نکالا تھا شیلہ نے حلق تر کیا وہاں سے جانے میں آپ یہ سمجھی وہ تیزی سے اٹھی اور جھپنے کے انداز میں اسے کیچر لیا کہ اسے اب زہیب کی مجودگی سے گھبرات ہونے لگی تھی ایک عجیب سا ڈر لگ رہا تھا اسے دو قدم ہی اٹھائے جب زہیب کی اگلی بات اسے قدم روکنے پر مجبور کر گی تھی آج رات کمرے میں چلی آنا بینہ کسی چونچ را کے آج کے بعد مارے کمرے میں ہی رہو گی دو دن وہ اپنے پرانے کمرے میں ڈیرہ ڈالے ہوئے تھی شیلہ کے گال دہکنے لگے دل جیسے کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا گزری رات کی شدتوں کے باعث وابی تک تاپ نہیں آ رہی تھی کو جا کے پھر سے شیلہ کا دل زہیب کی گردن دبانے پر کیا جب ہی نیا حکم صادر ہوا چائے بنالاؤ میرے لئے خبردار جو ملازمہ سے بنوائی مارے ہاتھ کی پینی ہے مجھے ایمان نراز اسے سے بھری بیزار اس ماحل میں بکھلائی ہوئی بھر رہی تھی اچانک سے برون بلا پلاس جنگلی بلا کہاں چلا گیا تھا ایمان کا مان اسے جنگل میں بھیڑ کا لنچ ڈینر بنانے کا کر رہا تھا جب وہ صبح اٹھی تو احمر غائب تھا اہلت اسے رات کا منظر وہم لگا کہ خواب سا تھا پر ذہن پر زور ڈالنے پر سب یاد آ گیا اس بار وہ پھر سے اسے بیہوش کر کر چلا گیا تھا ایمان اٹھ کر بہت روئی اسے غم کھائے جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے شیر کو احمر کا پتہ چل گیا اس نے کہیں بند کر دیا کہ سوچ دے وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی پر خیال اس کا رات کا آنا جانا کھانا لے آنا رونے کو سٹاپ لگا گیا تھا رونے کی جگہ وہ غصے سے لال ہو گئی تھی کہ احمر نے جھوٹ بولا شیرہ اور اس کا کوئی تلق نہیں اسے سمجھ لگ گئی تھی کہ بھورا بلا اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے اسے بیہوش کیا تھا اس کی ذہن میں سوال کردش کرتے اس کا دماغ مکمل طور پر وہ پریشان بھی تھی بہت اور سب کا ذمہ در اب احمری لگ رہا تھا اس کی اٹھنے کے بعد ملازمہ اس کے کپڑے لیے آئی تھی اور اسے چینج کرنے کے لیے نیچے آنے کا کہا تھا گھر میں کوئی نہ تھا ایمان ستائش پھری نگاہوں سے اس کو گھر کو دیکھ لی تھی اگر وقت نیف ہو کر نہ آتی تجکین اور خوش ہوتی دو دن سے اسے گھر میں کوئی نہ دیکھا اور وہ ایک ملازمہ تھی باقی پورا محل ویران تھا کر گیا تھا کہ اسے ملانی کے سامنے مت آئے شیرہ کو بھی بول دیا تھا احمر حکم دیتا ہے اسے اپنے ہاں سناتا وہاں سے جا چکا تھا کچھ دیکھے بعد شانی بھی شیرہ کو بتانے کی خاطر وہاں سے نکلا کیونکہ احمر اب ان کا بھی ڈان بن چکا تھا یہ بعد شانی کو حضم نہیں ہو رہی تھی شیر بوس کے کام میں الجھا ہوا تھا دوسرا بوس کے آدمی نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی اس لیے وہ ایک دھابے پر بیٹھا رہتا پھر ان کو ڈاش دیکھ کر وہاں سے یوں نکلتا کہ اس کے آدمی تلملا اٹھتے شیر ان کی ہاتھ نہ آتا اس کا بہت دل تھا کہ اپنی گنڈی کو ملنے پر لیکن وہ جان کر نہیں آرہا تھا کہ گنڈی تو نکاب کرتی تھی ایک بار وہ گستاخی کر بیٹھا اگر اب بھی سامنے پایا تو اس سے بڑھ کر نہ کوئی گستاخی ہو جائے اس لیے وہ گنڈی کو وقت دینے کی خاطر محل نہیں آیا تھا اسی دوران شیر کی کہنے پر شانی نے پورا خیال رکھا ہوا تھا پر محل میں صرف ایمان اور ملازمہ تھی اہمر کی کہہ کے مطابق ملازمہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی اسے بالکل بھی برداشت نہ تھا کہ وہ کسی اور سے بات کرے وہ چاہتا تو یہاں رہ کر اس ملانی سے بس اسے سوچے ایمان کو کافی مشکل پیش آتی چلنے میں ملازمہ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے آتی ایمان اس کے ساتھ پورا محل دیکھ چکی تھی اسے کافی پسند آیا تھا وہ گھر وہ گھر کال کرنا چاہتی تھی اس کا موبائل کہیں نہ تھا نہ ہی اس گھر میں کوئی فون نظر آیا تھا ایمان نے ملازمہ سے کہا تو وہ گونگی بن گئی ابھی بھی وہ لانچ میں کاش پر بیٹھی رو رہی تھی اس کا دل بہت عداستہ عجیب کیا تھی دل میں شیر کو کوسنے بھی لگی ہوئی تھی عجیب وسوسے دل میں دیرے جمائے ہوئے تھے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے میں مصروف تھی کہ اسے کسی کے بھاری قدموں کی آواز اپنے قریب آتی میں سوس ہوئی پانی لاؤ شیر گرشدار آواز میں پاس کھڑی ملازمہ سے بولا کہ ایمان اپنی جگہ سے اچھل پڑی اے گنڈی یہ میرے گھر میں رونا دھونا کس بات کا مچا آیا ہوا ہے تجھے کمی ہے کہ کسی چیز کی پتہ بھی لا دیتا ہوں شیر ماتے پر ٹیوری چڑھائے سوفے پر بیٹھا نظر ہاتھوں پر چہرہ چھپائی بیٹھی ایمان پر تھی تم کمینے گنڈے مجھے کیوں لائے ہو یہاں کیا مطلب اس دن بتایا تو تھا کہ تُو اب اپن کے پاس اپن کے ساتھ رہے گی شیر ٹریسے گلاس اٹھاتے بولا کہ ایمان کا دل اچھل کر حلق میں آیا یہ تم یہ تم کیا بک پاس کر رہے ہو ایمان چلائے اٹھ کے اس کی طرف بیٹھ کر گئی تھی حقیقت ہے گنڈی تم اب کہیں نہیں جا سکتی ادھری رہو گی وہ اتمنان سے بولا تھا ایمان کہا ہے کیا لگتے ہو تم اس کے ایمان ڈر پر کابو باتی پوچھ بیٹھی تھی یہ بات تم اسی سے پوچھنا اور ایک بات اس دن تو وہ یہاں سے بچ نکلا تھا اب اگر آیا تو سیدھا شوٹ کر دوں گا اس کی بات پر ایمان تڑپ اٹھی تھی ایک تو شوٹ والی بات شدت پسند ہے یہاں نامحرم کے گھر میں اس کی قید میں چھوٹ کر چلا گیا اوف ایمان کو جو اب باقی نیند کی گولیوں کی ضرورت محسوس ہو لی تھی پر وہ شیرہ جا دماغ ٹھکانا لگانا چاہتی تھی جس نے اس کے بلے کو مارنے کا سوچا تھا ساری باتیں وہ پیچھے رکھ کر اس کی بات کو پکڑ گئی تھی تم سمجھتے کیا خود کو جہل عوارہ لفنگے گھونڈے اگر تم نے احمد کو وہ ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہاری گردن ہاتھ وہاں سب دڑوا دوں گی ایمانڈ بٹے کا کونہ پکڑ کر چہرے پر نکاب کیے غصے سے پلٹی تھی شیرہ مسکر آیا یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ گنڈی کا مقرات دیکھ سکے پر یہ کیا بردہ شیرہ کھور کر رہ گیا تھا تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہا تھا نا اس کا خیال نکال اپنی دماغ سے شیرہ لائٹر سے سگرہ جلاتا سرد آواز میں دھارا تھا کیوں نہ ہو تکلیف شہر ہے وہ میرا اور تم نامحرم تم ہوتے کون ہیں مجھ پر حکم چلانے والے ایمان کا تو دماغ کی بھنا اٹھا تھا اس گنڈے کی بکواس پر میں کون ہوتا ہوں بہت جلد پتا چل جائے گا اگر اہمار آیا تو اس کی موت پکی ہے اس کی نہیں تمہاری ایمان بھی دوب دوب بولی تھی تمہاری تو شیرہ سگرہ پھینک اس کی جانے پڑا تب ہی اس کا فون چنگھارنے لگا شیرہ نیلی آنکھوں سے روتی ہوئی آدھا چیرہ چھپائے ایمان کا گہری نظروں سے جائزہ لیتا بہاہ نکل گیا تھا اس کے جاتے ایمان نے گہرا سانس فضاء کے سپرود کیا تھا اسے شدت سے اپنوں کی اشاہت آرہی بلکیس مجھے کمرے میں لے چلو ایمان نے ملازمہ سے کہا اٹھ بٹا مٹھیوں میں چھوٹے چھوٹے قدم لیتی سیڈیو کی جانب بڑھنے لگی اہمر حسان سمیر اور اس کی ٹیم کو کچھ ممبر اس وقت چمن کے بارڈر کی جانب روا دماؤں تھے جہاں سے آج اس لے کے بھرے ٹرک بارڈر سے بلوچستان جانب آنے تھے اس کی کیادر شیرشانی کو ملی تھی شیرین انکین سب کی جگہ پہنچنے کا کہا تھا وکیلے بلکل نہ تھے وہاں آرمی کے جوان بھی پہنچے ہوئے تھے جو ان کے دزار میں تھے جبکہ سمیر دل پر پتھر رکھ کر سجل سومی کو حمدانی حوث چھوڑ گیا تھا اس پر جازب کو وان کرنا ہرگز نہیں بھولا تھا جازب نے شرافت کا مظاہرہ کرتے گردن ہاں میں ہلائے کہ وہ بے فکر ہے ساتھ ہی دور ہوتے آنکھ بھی کی کہ سمیر کا دل کیا اس سے پہلے زمین میں گاڑے پھیر جائے اس سے پہلے وہ اپنی سوچ پر عمل کرتا جازب وہاں سے بھاگ نکلا تھا جبکہ زہیب نے دیکھ کر مسکراہت دبائی اسمیر کو بے فکر رہنے کا کہا تھا زہیب اب اچھے سے جازب کی حرکات سمجھ رہا تھا اس پہ زیادہ وہ سمیر کو ہیپر کرنے کا کام انجام دیتا تھا اور جہاں تک بات سجل کی تھی وہ اس کو ایسا قزن سمجھ کر بات کرتا تھا ایک تو شوہر پلیس میں دوسرا چار سالہ سومی باپ بھی ڈان بیٹا ننہ ڈان وہ سمیر کو تپانے کا کام کرتا تھا بھا یہ بھول گیا تھا اس میں سمیر کی کیا اور محبت سجل کے لیے شدت اختیار کرتی جاری تھی زہیب نے سر جھٹکا اور سمیر کے گلے لگا لیا سمیر سب سے خاص سجل سے مل کر یہاں سے اس نے سجل کو شرمانیل جھانے پر مجبور کر دیا تھا باقی بات میں سجل سے ملنے کا کہہ کر اس کی حالت غیر کرنے کے بعد وہاں سے نکلا تھا دوسری جانب احمر حسان کے دل دھڑک دھڑک پاگل ہو گئے تھے پر وہ مجال ہے جو اپنی والیوں سے ملے ہوں کہ باقی دلوں کی حالت سمجھ سکتے تھے اگر ملتے تو پھر جا نہ پاتے اس میں صرف مہم جانتی تھی کہ وہ سب کہاں جا رہے تھے وہ ان کے لئے دعا گو تھی پر سادی کچھ سسٹم ہیک کرنے کا کام بھی کر رہی تھی یہ ہیکنگ اس نے احمر حسان سے سیکھی تھی اس کو خاص ادائی دیتے وہ روانہ ہو چکے تھے